اسلام علیکم میں ہوں شازے پھانزادہ اس وقت ملک کے عوام تاریخی مہنگائی سے پریشان ہیں اپوزیشن میں مہنگائی کے خلاف کیمپین کرنے والی پی ڈی ایم حکومت کے دور میں عوام بدترین مہنگائی سے گزر رہے ہیں چینی بجلی آٹا کھانے پینے کی دیگر اشیاء کی مہنگائی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے بجلی کی قیمتوں میں حالی اضافے کے بعد بجلی کی قیمتیں ہائیس لیپ کے لیے پچاس روپے فی یونٹ سے تضاوز کر گئی ہیں کیونکہ بجلی کے بلو میں عوام تیس فیصد رقم تو صرف ٹیکس کی مد میں ادا کرتے ہیں اور موجودہ حکومت ٹیکس نہ دینے والے سیکٹر سے ٹیکس لینے کے بجائے پہلے سے ٹیکس دینے والے عوام پر بوجھ میں اضافہ کیا جا رہی ہے زراد سے منسلک بڑے بڑے زمیدار پروپرٹی اور کنسٹرکشن سے منسلک کاروبار اور ریٹیلرز پر حکومت تنخوادار طبقے کی طرح ٹیکس لگانے کو تیار نہیں ہے وزیع آدم شہباز شریف ملک کو پیروں پر کھڑا کرنے کے دعوے تو کرتے ہیں مگر اقدامات وہ کر رہے ہیں جس سے پہلے سے مہنگائی سے پسے ہوئے تنخوادار طبقے پر مزید ٹیکس لگا کر ان کی کبر توڑ رہے ہیں شہباز رانا کی خبر کے مطابق ملک میں تنخوادار طبقہ ایکسپورٹرز و ریٹیلرز سے تقریباً دو سو فیصد زیادہ ٹیکس دیتا ہے گزشتہ مالی سال میں بھی تنخوادار طبقے نے دو سو چونسٹھ ارب روپے ٹیکس دیا جبکہ ایکسپورٹرز و ریٹیلرز نے ملا کر صرف نواسی اشاریہ پانچ ارب روپے ٹیکس ادا کیا جو تنخوادار طبقے سے ایک سو پچھتر ارب روپے کم ہے ایکسپورٹرز نے ستائیس اشاریہ سات ارب دالرز کے برامدات کی جبکہ صرف چوہتر ارب روپے ٹیکس ادا کیا جبکہ ریٹیلرز نے صرف پندرہ اشاریہ چھ ارب روپے ٹیکس دیا جو کہ ملک کی ٹوٹل انکم ٹیکس کالیکشن کا صرف اشاریہ چار فیصد ہے حالانکہ ریٹیل سیکٹر کا معیشت میں حصہ انیس فیصد ہے خبر کے مطابق حالیہ بجٹ میں حکومت نے تنخوادار طبقے کے ٹیکسز میں اضافہ کر دیا ہے مگر پانچ ہزار ریٹیلرز کو ان کی ریجسٹریشن کی شرائط آسان کر کے اضافہ چھوڑ دیا ہے جبکہ زراد کا ملک کی معیشت میں حصہ بائیس فیصد سے زیادہ ہے مگر صوبوں نے اس سیکٹر سے چار ارب روپے سے بھی کم ٹیکس اکھٹا کیا ہے غریب کسانوں پر ٹیکس نہ لگائی ہے مگر بڑے بڑے زبیداروں پر تو لگائی ہے بھارت کا ایک شہر پاکستان کے پورے کے پورے صوبوں سے زیادہ پروپٹی ٹیکس اکھٹا کرتا ہے مگر حکومتیں ملک کو پیروں پر کھڑا کرنے کے دعوی کیا جا رہی ہیں اور پہلے سے ٹیکس دینے والے تنخوادار طبقے پر ٹیکس ریٹ کا بوجھ بڑھائی جا رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دس فیصد بھی نہیں ہے جبکہ بھارت کا سولہ فیصد نیپال کا سترہ فیصد ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلسل خسارے کیا جا رہا ہے اور ملک کا ٹوٹل قرضہ گزشتہ پانچ سالوں میں چوبیس ہزار روپے سے بڑھ کر انسٹھ ہزار ارب روپے پر پہنچ گیا ہے ایسے چلے گا تو ملک کیسے چلے گا ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ خود چیئرمن ایف بی آر رہے اور انہوں نے چیزیں بدلنے کی کوشش کی بگر خود ان کے بقول اتنی زیادہ ان کو اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا کہ انہیں اگزائٹی ہو گئی ڈپریشن کا وہ شکار ہو گئے ساتھ ہی یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دسمبر 2021 میں کہا تھا کہ پاکستان ایک گوئنگ کنسر نہیں ہے ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے جب انہوں نے کہا تو ان پر ہر طرف سے تنقید ہونے لگی مگر پھر تین چار مہینے بعد ہی وہ سب کچھ کو نظر آنے لگا کہ یہ تو ملک واقعی ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو سے باہر ہو رہا ہے ہمارے ساتھ شاہ برزیدی صاحب مورید شاہ برزیدی صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے شاہ برزیدی صاحب تنخواہ دار طبقہ کیا کرے وہ بھی ریٹیلرز کی طرح اس کے علاوہ اگری کلچر لابی کی طرح بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کی طرح ایک اپنی لابی بنا لے اور لابی بنا کے پھر پریشرائز کرے تو ہی انہیں کوئی ریلیف ملے گا ان کا کوئی پریشر نہیں ہے تو جو بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے برداشت کرنا پڑتا ہے اور جہاں تک آپ ریٹیلر کی بات کر رہے ہیں میرا جو ڈیڈ لوگ ہوا تھا وہ ریٹیلر کے ساتھ ہی ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہے تو اگر جب تک آپ ریٹیلرز اور میں آپ نے ریٹیلر کی بات کی میں ریٹیلر کے ساتھ ایک اور چیز انوال کرتا ہوں وہ ہے آرٹی جو اگری کلچر کمورٹی میں ڈیل کرتا ہے جو کسان سے لیتا ہے اور بازار میں بیشتا ہے وہ اور ریٹیلر مل کے تقریباً چالیس فیصد پاکستان کی ایک ایک ایرومی کو ڈیل کرتے ہیں اور ان کا ٹیکس نہیں ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان سے ٹیکس چور اس لیے لے سکتے کہ وہ ایک بازار مافیا ہے اگر آپ ان کو ذرا سا بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ شیٹر بند کر دیتے ہیں اور کوئی بھی حکومت ہماری اتنی طاقتور نہیں ہوتی چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ ہے کہ وہ شیٹر پاور سے لڑ سکے بڑی سمپل سی بات ہے اس میں کوئی مجھے کنفویجن نہیں ہے اور اگر آپ شیٹر پاور سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پاکستان کا ٹیکس لیزام صحیح نہیں ہو سکتا یہ بالکل کلیر بات ہے ہم نے دیکھا مفتر اسمائل صاحب نے کوشش کی تو مریم نواز صاحب نے ٹویٹ کر دیا اور پھر مفتر اسمائل کامیاب نہیں اور جب آپ نے کوشش کی تو آپ نے ایک انٹریویو میں بتایا کہ آپ کی تو جو میٹنگ ہوئی وہ ایک سیویلین ادارے کی بلڈنگ میں نہیں ہوئی پھر ایک اسکری ادارے کی بلڈنگ میں ہوئی پھر بھی معاملات نہیں ہو کیا ہوا ہو میں بتاتا ہوں میری جو میٹنگ ٹریڈرز کے ساتھ جب میرا ڈیڈ لکھ ہو گیا تو اسی زمانے میں فضل ریوان صاحب کا دھڑنا چل رہا تھا تو جب ٹی جے ٹینشن پہ پہنچ گئے تو مجھے ایک اسکری ادارے کے دی جی سی کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی اس کمرے میں میٹنگ ہوئی میں تھا اور ٹریڈرز کے نمائندے تھے اور انہوں نے مطبع آپ ان کی جرت دیکھیں کہ وہ ٹریڈر کا نمائندہ کھڑا ہوا دی جی سی صاحب کے سامنے اور اس نے کہا سر میری سیل سو روپے ہے اور میں سیل پر پچاس پیسے دیتا ہوں سو روپے کی سیل پر پچاس پیسے ٹیکس دیتا ہوں جو بیڈلی کا میٹر ہے بس اور شبر صاحب مجھ سے سو پر پندھرہ روپے مانگ رہے ہیں یہ تو میں نہیں دوں گا آپ جو مرضی کر لیں انہوں نے کہا سر آپ بھی ہیں آپ جو مرضی کر لیں یہ سو روپے کی میری سیل ہے اور اس پر میں دیتا ہوں 0.5 پر 0.25 اور 0.5 اس سے زیادہ میں نہیں دوں گا شبر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ سو پر دس مانگنا ہے یہ آپ کے سامنے بیٹھیں ان سے فیصلہ کر لیں میں نے نہیں دینا otherwise ہر تحال جاری ہے آپ کا ذمہ ہے آپ کے ساتھ سوال لیں گے اور with all due respect وہ ڈی جی سی صاحب نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ مجھے کہا کہ آپ اس کو ڈیفر کریں ہم آپ سے بات دیں بات کریں گے جنرل فیض امید ڈی جی سی نہیں نہیں ڈی جی سی نہیں تھے مجھے انہوں نے آپ سے کہا کہ اس کو ڈیفر کریں ہر تحال پہ جارے تھے انہیں کہا آپ ہر تحال نہیں کریں مجھے کہا کہ آپ ڈیفر کریں پھر ہم بیٹھ کے بات کریں گے اور وزیراعظم عمران خان اس سب میں کیا کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان اس سب میں یہ کہہ رہے تھے کہ تم جو کر سکتے ہو کرو میں اس میں مجھے کہا کہ میں فضل الرحمن کے دھرنس سے بڑا خوفزدہ ہوں خوفزدہ ہوں تو اس لیے نہ کرو ٹیکنیکلی یس نہ کرو اس وقت نہیں کرو اس کو ڈیفر کرو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ تم جائیں گی تو ان کے ساتھ جا کے بیٹھے ان کے ساتھ کے نیگوزیشن کرو اور پھر نیگوزیشن میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو ایک دو مہینے ڈیفر کریں پھر ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا وہ بھی بڑا ایگریمنٹ تھا وہ نہیں مان رہے تھے مگر اس لیے لاہور کے دو چار بڑے تھے اور پڑی والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی حال میں ٹیکس نہیں دیں گے میں نے کہا ہم ڈیفر نہیں کریں گے اور پھر اگر آپ کو یاد ہو تو کراچی گورڈر ہاؤس میں جب میں آیا تھا اس وقت گورڈر ہاؤس کے ساتھ تو کراچی کے ٹریلس نے میرے ساتھ فزیکل بتتمیزی کی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ملتے تقریباً اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹیکس نہیں دینا ہم بزار والا کوئی ٹیکس نہیں دے گا آپ کو اچھا دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بزار کراچی کا لیاختاباد کا بزار ہے اس کا ٹیکس پورے لاہور کے ٹیکس سے زیادہ ہے یہاں بھی بڑا فرق ہے اگر پشاور دیتا ہے سو روپ پشاور دیتا ہے دس روپے تو لاہور دیتا ہے بیس روپے اور کراچی دیتا ہے پچاس روپے یہ ریشو اس طرح ہے یہاں بھی آپ کو آپ کو نوٹ جتنا آپ نوٹ پہ جاتے جائیں گے ٹیکس کلیکشن دکات داروں کی کم ہوتی جائے گی اور اس میں بھی وہی سارے پولٹیکل انٹرس ڈومینیٹ کرتے ہیں پولٹیکل انٹرس ڈومینیٹ کرتے ہیں نہیں اس میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ جو انجمنے تاجران یا ریٹیلرز کی ایکشہ سوڈیشنس ہیں دیکھیں اس میں دو تین بڑے مسائل ہیں ایک چیز آپ اس کو اور سمجھیں یہ جب ٹیکس میں جائیں گے نا تو ان کا پورا کاروبار قبلے کے سامنے کھول جائے گا یہ سمگل گوٹس میں ڈیل کر رہے ہیں یہ انڈر وائسنگ گوٹس میں ڈیل کر رہے ہیں یہ انٹیکس گوٹس میں ڈیل کر رہے ہیں یہ افغان ٹرازر ٹریٹی گوٹس میں ڈیل کر رہے ہیں کراچی میں کتنی سر چیزیں ہیں جو سمگل گوٹس ملتی ہیں تو یہ کسی خصیم کی ڈاکومنٹیشن میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں دیکھیں ان کے دو ایشو ہیں ایک تو یہ ایشو یہ ہے کہ وہ ٹیکس میں نہیں دینا چاہتے دوسرا ان کا یوں ہے کہ کراچی میں آپ جلے یہاں بزار ہوئے ہیں پورا پورا پلازہ کے پلازہ کھولے ہیں میں نے میں مشہال بچھال دیتا ہوں کراچی میں کپڑے کی بہت بڑی مارکیٹڈی ڈیفینس میں کرکٹر میں جس میں سل کا کپڑا ملتا ہے سل کا سارا کورنا پاکستان میں سمگلڈ ہے وہ بشارہ ٹیکس کانا سے دے گا کہ وہ اس کی جو گھنز ہیں وہ ہی سمگلڈ ہیں تو شازیف صاحب یہ مرض ہے یہ بہت شدید ہے ہم اس کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں اور اگر آپ نے اس کو صحیح نہیں کیا تو یہ بلک تفاہ ہو جائے گا یہ بلکل تفاہی کی طرف جا رہا ہے آپ اس کو ریالائز تو کریں کہ اچھا اس میں آپ مجھے بتائیں کوئی مٹھائی والا کوئی ریسٹرانڈ والا کوئی گوش والا کوئی دودھ والا ٹیکس دیتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی مٹھائی والے کو ٹیکس دیتے ہوئے یا کسی دودھ والے کو کسی گوش والے کو کسی کو ٹیکس دیتے ہوئے یہ تو پورا ہے ایک سسٹم ہے اچھا اب جہاں تک آپ نے سوال کیا اگریکلچر انکم ٹیکس کا اگریکلچر انکم ٹیکس کے دو مسائل ہیں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگری کلچر انکم ٹیکس کا ریٹ پندرہ پرسنٹ میکسیمم ہے جبکہ گورورنٹ کا ریٹ تیس ہے اور میں سندھ کا فائننس منسٹر رہ چکا ہوں اگریٹ ٹیکر میں اور میں آج آپ کے یہاں ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں اگری کلچر انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے مجھے آپ کیا بات کر رہے ہیں مجھے آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگری کلچر انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہو رہا بھائی پنجاب میں مجھے بتائیں کہ پنجاب گورنمنٹ میں اگری کلچر انکم ٹیکس کا جو دیبارٹمنٹ ہے اس میں کتنے آدمی کام کرتے ہیں مجھے سمجھا دیں اس وقت وہ دیبارٹمنٹ کس کے انٹروی ہے اور کون اس کا انچارج ہے اس میں کتنے آدمی کام کرتے ہیں کوئی دیبارٹمنٹ ہے بورڈ آگ ریوینیو والے کو دیا گیا ہے وہ کلیک کرتے ہیں انہیں علی بیوی نہیں آتی اس کی وہ جو بندہ والنٹریز دے جاتا ہے وہ دے جاتا ہے باقی کوئی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اگری کلچر انکم ٹیکسٹی ریکووری میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے اس لئے دیبارٹمنٹ نہیں ہے اس میں بڑا آسان طریقہ ہے کہ جی اگر جو چھوٹا کسان ہے اس کو آپ چھوڑ دیں مگر جو بڑے زمیدار ہیں ان کی انکم پر ٹیکس لگا دیں مگر نہیں ہو رہا میں اس میں ایک واقعہ افسرہ دوں ایک واقعہ سے پہلے میں جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے وہ واقعہ ایک واقعہ ہوا تھا مجھے اندازہ ہے آپ کے ساتھ اس پہ جانے سے پہلے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس وقت کے فائنانس منسٹر وہ اپنے لیٹر آف انٹینٹ میں آئی ایم ایف کو لکھے دیتے ہیں کہ ہم اقدامات کریں گے جس میں اگری کلچر سیکٹر بھی شامل ہے پھر اسیبلی کے فلور پر آکے کھڑے کہتے ہیں کہ کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا جا رہا ہے جب اضافی نہیں لگائیں گے تو پھر کیا اقدامات کریں گے مگر آپ نے بھی اپنے دور میں کوشش کی تھی کہ اگری کلچر ٹیکس لگانا ہے میں آپ کو ادھاتا ہوں اگری کلچر انکم ٹیکس کی پوری کہانی آپ کو سامنے آ جائے گی اگری کلچر انکم ٹیکس کا ایک خانون ہے انکم ٹیکس کا ایک خانون ہے انکم ٹیکس کا نہیں نورمال انکم ٹیکس کا خانون ہے کہ اگر آپ کسی اپنی ویلت سٹیٹمنٹ میں کوئی کریڈٹ لیں کہ میں نے یہ اس پر یہ ٹیکس جا ہوا ہے اگریکلچر انکم ٹیکس تو پھر آپ کو اس کا کریڈٹ مل جاتا ہے ادر وائد آپ ویلت میں لے نہیں سکتے وہ لاہ ہے آج تک اس خانون کے تحت کسی نے کبھی نوٹس کسی کو بڑے ذمہ دار کو نہیں دیا میں نے گلتی سے ایک نوٹس دے دیا ملتان میں ایک بڑے ذمہ دار کو پہلا نوٹس ریشو کیا میں نے زندگی میں ریشو کر دیا کہ بھائی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ویلت سٹیٹمنٹ میں پیسے آئیں اگریکلچر انکم سے مجھے ریکنسائل کر دو میرے دفتر میں چالیس ایم این اے آئے لیڈ بائی شاہ محمود قریش شیف اور اس میں پی پی سپارٹی کے بھی ایم این اے تھے پی ایم ایل این کے بھی ایم این اے تھے اور پی ٹی آئی کے بھی ایم این اے تھے اور سارے ایم این اے تھے اور اس میں بہت لمبی بات بہت لمبی ہو جائے گی اس میں ایک بہت بزرگ ایم این اے تھے سردار رسول اللہ دریشک سردار رسول اللہ دریشک کوئی نوے سال پیچھائی سال کے آدمی ہیں انہوں نے مجھے شاٹ میں یہ کہا کہ بٹا تو بڑی چھوٹے عمر کا آدمی ہے تیرے بس کا کام نہیں ہے اس کو چھٹ دیں زراعت پر ٹیکس مت لگاؤ تیرے بس کا کام نہیں ہے نہیں نہیں یہ نوٹس جو تو نے دیا ہے نا اس نے انہوں نے بڑی انٹرسنگ بات کی انہوں نے کہا ہم ساؤت پنجاب کے ایم این اے ہیں ہمارے بغیر گورنمنٹ نہیں چل سکتی تو بٹا تو چھوٹ یہاں گا ہے بچہ ہے بھی میں نے بڑی گورنمنٹیں دیکھی ہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا تھا شامیمود خورشی صاحب نے تو آپ نے وزیراعظم سے کہا کہ نکلوائے بھئی یہ آپ ہی کے ایم این اے ہیں آپ ہی کے پارٹی کے وائس چیرمن ہیں نہیں اس میں ساری پارٹی کے تھے ایک پارٹی کے نہیں تھے ساری پارٹی کے تھے تو مگر لے کر ان کی پارٹی کے یہ تو ابھی نظر آ رہا ہے کہ ساری پارٹیاں اخلاف ہیں کیونکہ ہم نے دیکھ لی اس لیے کر رہے تھے اس لیے کر رہے تھے کہ مجھے جانتے تھے نہیں انہوں نے ان کا نوٹس نہیں تھا مگر انہوں نے کہا بھائی اس قصے میں تم نہیں پڑھو تو بس کا کام نہیں ہے ہم نہیں دیں گے میں بلکل وہ بات بتا رہا ہوں جو بلکل میرے ساتھ ہوئی ہے میں نے ان سے کہا ساری کیا ہے ابھی تو میں نے صرف ایک چھوٹا سا ملتان میں نوٹس دیا ہے کہ آپ ریکنسائل کر دیں تو آپ چالیس آدمی آگئیں ان کا بیٹا ساؤت پنجاب کے ایمینے سے لڑکے کوئی گورنمنٹ رہ نہیں سکتی اس لیے ابھی بھی لیٹر آف انٹینٹ میں آئی ایم ایف کو لکھ کے دیا مگر کوئی بجٹ میں نیک دامات نہیں کیے کہ یہ کہا جائے کہ بجٹ میں کر دی ہیں تو اس لیے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا تو ہونا یہ اس لیے ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی جو ویلتھ ہے جو آج یہ گاڑیاں دکھا رہے ہیں اور ٹیکس نہیں دے رہے تو یہ کیا دکھاتے ہیں کہ اگریکلچر انکم کو ریکنسائل کرے لاؤ میں موجود ہے اس کی نوٹس کب دیتے ہیں یہ تو یہ میں دو واقعی اصلا رہا ہوں تو یہ شہزید جو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ چھوڑ کر آگئے تو میں تو بہت 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 بڑی لڑائی رڑا تھا تو میں نے دیکھا گیا اور ایک اور بات ہے کیونکہ آپ عام طور پر کہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ تعبون حاصل تھا جنرل باجوا کا مگر ایک چیز میں انہوں نے بھی آپ کو کہا آپ چاہتے تھے ایک اور سیکٹر کو ہیڈ آن لینا اور اس پر ٹیکس نیٹ فر پر لانا وہ تھا پراپرٹی ریل اسٹیٹ مگر اس میں انہوں نے کہا کہ یہ درہا ہیتا ہے چلو کیونکہ ہمارے اپنے لوگ بہت زیادہ دیکھیں پراپرٹی کی ویلویشن کے ایک ٹیبل ہے پہ تھا جو اپی آر کی ویلو ہے اگر دس ہے تو اس پرپرٹی کی ویلو جو ہے وہ تقریباً بیس ہوتی اس سے بھی زیادہ تھی میں نے اس کو دس کو بیس کر دیا تھا جب میں نے اس کو بیس کیا تو ڈی ایچ اے کے سارے آفیس خالی ہو گئے سارا زندہ بد ہو گیا تو مجھے انہوں نے بلا کے بولا کہ سار یہ شبر یہ کیا ہوا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا سر کیا ہوا ہمارے لوگ تو کاروباری ہے وہ ڈی ایچ اے کے فلوٹ آگے پیجے بھیجھتے رہتے ہیں میں نے کہا سر یہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے میں نے کہا سر میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے اس کو سا فیسد کر دیا ہے تو کہنے لگے یار وہ تو مجھے بار بار ڈی ایچ اے والے فون کرتے ہیں اور لوگ فون کرتے ہیں کہ شبر صاحب نے کوئی عجیب سی چیز کر دی ہے میرے پاس تو اس دن میں ایک سودا بھی نہیں ہو رہا ہمارے دن میں جو ریجسٹرار کے پاس پھر میں نے سیونٹی کر کے سیونٹی سے کر کر کے اس کو تھوڑا اور ڈیچے کیا اور ان کے لوگ آگے مجھے سمجھاتے رہے کہ سر ہمارا تو دیکھیں ہمارے لوگ ٹھئی اچھے کہ پلوٹوں میں بھیجھتے ہیں خریدتے ہیں آپ کو یہ جا کے یہ احساس تو ہوا ہوگا کہ اس ملک کی تباہی میں سیاستدانوں کو بلیم زیادہ کیا جاتا ہے کردار سبکہ ہے میں آپ کو ایک اور بات رہتا ہوں میں نے سمگلنگ پہ کوئی ٹاپے ہاتھ ڈالا تو میرے پاس سردر کمانٹ کے کمانڈر ہے ان نے مجھے کہا کہ آپ اس کو ذرا سلو کریں کیونکہ پولیٹیکل دسرمنس ہو جاتی ہے اگر آپ سمگلنگ کو بالکل ایسٹرگلی انفورس کرتے ہیں کیونکہ اس علاقے میں لوگوں کے پاس لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہیں دیکھو شازیب try to understand these things آپ سمجھیں اس بات کو میں یہ ساری بات ہے کیونکہ I'm trying to understand but پھر بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بقاعدہ طور پر سردر کمانڈ کے وہ آئے یعنی کور کمانڈر کوئی ٹاپ کے پاس آپ کو یاد دے میرے زمانے میں ایک کلیکٹر گولی ماردی سی کوئی ٹاپ میں یاد ہوگا آپ کو جی 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 اسی زمانے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت ہی کرٹیکل پرابلہ میں جیسے اس وقت بھی اس سال بھی ہم دو سو چالیس عرب روپے کم اکھٹے کر پائے ہیں پیٹرولیم ڈیولیمنٹ ڈیوی میں اور ہماری جو کیوں کیونکہ پیٹرولیم میں جو پیٹرول کی سیلز ہیں وہ سولہ فیصد نیچے ہیں ڈیزل کے اٹھائیس فیصد نیچے ہیں ڈیمانڈ بھی فیکٹر ہوگا مگر سمگلی کے ایک بہت بڑا فیکٹر بتایا جاتا ہے ہم اپنا ٹیکس نہیں اکھٹے کر پا رہے ہیں مگر میں مگر آئیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بارڈر ہے اور اس بارڈر سے سکھر تک جتنی بھی عبادی رہتی ہے اس کا کوئی روزگار نہیں ہے اس کا روزگار سمگلنگ کی ایڈنگ اور ابیڈنگ ہے اگر ہم سمگلنگ کی ایڈنگ اور ابیڈنگ کو بالکل کرش کر دیں گے ایک امیجیٹلی ایک دن سے کرش کر دیں گے تو وہاں پہ لوہر اور روزگار کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا یہ ان کی آرگومنٹ ہے جو میں نے بائن کی میں نے کہا بات یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور اس کے بعد میرے پاس ایک پولیٹیکل اہمین خاتون آئی جو گرادر سیلیکٹ ہو کے آئی ہیں وہ منسٹر تھی انہوں نے کہا آپ کے پاس آئیتیں وہ بھی صحیح کہہ رہے تھے آپ لوگ کیوں سمگلنگ کے اوپر اتنا زیادہ سٹر دے رہے ہیں اس کو آشتہ آشتہ کریں اب بات یہ مجھے آشتہ آشتہ کا مطلب سمائی نہیں آتا آشتہ کا مطلب کیا ہے پیٹرول کا سمگلنگ ہوگی یا نہیں ہوگی مگر آئیت سے آئیت سے کنٹرول کی وجہ الٹا بڑھ گئی ہے سمگلنگ تو الٹا بڑھ گئی بہت زیادہ بڑھ گئی نہیں بڑھے گی تو صحیح جب آپ نے تیسٹیڈلی کرنا شروع کر دی نہیں میرا سوال جازے وہ جو بندے ہیں جو اسی دوے لاکھ اس علاقے میں رہ رہے ہیں ان کا روزگار کوئی نہیں ہے وہ روزگار ہے ہی یہ کہ وہ سمگلنگ کی گاڑی چلی گئی گاڑی آگئی گاڑی لے گئے پھر ٹرپا پر آگئے یہ اکنے کانوار ہے اس سے ملک کی پوری کی پوری جو ساخت ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے ملک کی ایکانومی کو نقصان ہو رہا ہے لوگوں کو دو نمبر کام اس لیے نہیں کرنے دے سکتے کہ فائدہ ہو رہا ہے اس طرح سے پھر پورے ملک میں سب دو نمبر کام کرنے گا ٹریڈرز بھی کہتے ہیں ہمیں ٹیکس نہ دیں کیونکہ ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے کیش اکانومی والے کہتے ہیں جی آپ پہ نہ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں کیونکہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس طرح سے تو پھر نہ ٹیکس نیٹ بڑھے گا نہ سمگلنگ رکھے گی پھر ملک کیسے تباہ ہو جیسے ہوا ہو ہے یہ ایکزیکلی میں وہی آپ کو بات کر رہا ہوں جب آپ کی آٹے کی شورٹیج ہوتی ہے تو آپ آج میری بات لکھ لیں آٹے کی شورٹیج اس وقت ہوتی ہے جب اغانستان کی آٹا جاتا ہے اغانستان سے آٹا آتا ہے تو یہ آپ کو پتا ہے جب اغانستان جاتا ہے اغانستان سے آتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں آپ بڑی اچھی بات کریں کہ آج یہ بات کریں یہ باتیں ہمیں کرنی پڑیں گی اگر ہم یہ سب چیزوں کو مگر صرف لوگوں کی غریب لوگوں کا روزگار انوالفڈ ہے یا پھر بہت بڑے بڑے ایسا تو نہیں ہے نا سمگلنگ سارے کے سارے غریب لوگ تو نہیں کر رہے ہیں بڑے بڑے مافیا اور بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز جس میں انوالفڈ ہوتے ہیں ان کا سٹیک اتنا زیادہ انوالفڈ ہے کہ ان کا انفلوینس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریورس نہیں ہونے دی آپ مجھے ایک بات بتائیں یہ بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں ٹیمپر نمبر پلیٹ کی یہ کیسے امپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں اب یہ غریب آدمی کا دھندہ تو نہیں ہے یہ غریب آدمی کا دھندہ تو نہیں ہے نا سر تو یہ میرا سوال ہے اچھا سار اس پہ آخری چیز آپ لوگ بلکل بس بس کر دیتے ہیں پاکستان میں ساڑھے چار ٹن گولڈ کی کنزمشن ہیں ساڑھے چار ٹن سال کی گولڈ کی کنزمشن ہے جو گولڈ مارکٹ میں نیا آتا ہے ٹھیک ہے ایک کتولہ بھی امپورٹ نہیں ہوتا یہ کہاں سے آتا ہے یہ کون لاتا ہے یہ بھی سارا سمگل ہو رہا ہے اب یہ بھی غریب آدمی کا دھندہ نہیں نہیں آپ بتا دے کس کا دھندہ ہے جن کا ہے وہ ریٹیل لیول پر اس طریقے سے ٹیکس نیٹ میں آرہے ہیں اپنے انکم پر میری ایک بات سنیں جب میں نے جوہلر کے ساتھ پنگا لیا جوہلر نے مجھے کیا کہا انہوں نے کہا شبر صاحب میں آپ کو ٹیکس دینے کو تیار ہوں مجھے بتایا میں جب گولڈ اسمگل کا لے رہا ہوں اس نے مجھے یہ کہا گو جولر کے ساتھ نے انہوں نے کہا شبر صاحب آپ جولر سے پنگا لے رہے ہیں جب میں گولڈ لے رہا ہوں اسمگل گوڈ سے بنا کے اور آپ کو بیچے رہا ہوں شازیب صاحب کو تو میں گولڈ کی پرائیس اگر نہیں دکھا سکا ہے انوائز تو آپ کیا کروں گا ٹیکس سے دوگا جو ایک گولڈ کی دکان میں گولڈ بک رہا ہے نیا سیٹ اس کا گولڈ کہاں سے آرہا ہے وہ کہاں سے گولڈ لارہا ہے ساڑھے چار ٹرن کی ایمپورٹ ہے پاکستان میں گولڈ کی تو ساڑھے چار ٹرن کا گولڈ وہ ساری دکانوں میں گولڈ کے سیٹ رکھیں ان کا گولڈ کہاں سے آیا ہے وہ آپ کہاں نہیں کیا پیش کرتے ہیں میری پرانی اممہ کا گولڈ سا میں نے اس بگلا لیا بگر یہ بکواس ہے جب ہم کہتے ہیں ٹیکس دو وہ کہتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جب میرے پاس گولڈ کی دسید ہی نہیں ہے تو میں کیسے گولڈ آپ کو ٹیکس دے دوں کو جوہلرز کو اس لیے سب سے کم ٹیکس جو آرہا ہے ریٹیلر میں وہ جوہلرز سے آرہا ہے جوہلرز آر ون آب دا ریٹیلر جو بالکل تقریب میں ٹیکس دیتے ہیں ان کے پاس کوئی انپوٹ کی انوائس ہی نہیں انہیں کیوں نہیں روکا جا سکتا ان کی کونسی لابی ہے اس لیے نہیں ان کی لابی الٹی ہے ان کے پاس گولڈ کی انوائس نہیں روک تو ہم سکتے ہیں ہم انہیں جا کے آچھا پہ بار دے گولڈ پہ اور ان کو بند کر دیں مگر وہ یہ کہہ رہا ہے جب میں گولڈ بازار سے لے رہا ہوں تو مجھے سمگل گولڈ لینا پڑتا ہے بازار میں تو آویلیبل گولڈ ہے ہی نہیں سمگلنگ ہی روکنی پڑے گی گولڈ کو ایمپورٹ الاؤ کرنی پڑے گی تو سمگلنگ روکے گی اگر آپ افیشل چینل سے الاؤ کریں اس پر ڈیوٹیز لگا دیں آپ ٹیکس بھی کھٹا کر رہے ہوں گے سمگلنگ روک رہے ہوں گے انڈیا میں گولڈ کا سمگلنگ آٹھ ساڑھے آٹھ ٹن کی ہوا کرتی تھی اور جس کے بنیاد پہ یہ سارے مافیا بنے ہیں انڈیا میں انڈیا نے مننونسنگ آیا انہوں نے گولڈ کی امپورٹ الاؤ کی مسئلہ کا سمکتا ہے دیکھیں نا سائیکل سارا ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ ایمپورٹ افیشلی الاؤ کر دیں اس کے اوپر ٹیکس لگا دیں وہاں سے ٹیکس کریں گے کھٹا پھر جب ریٹیل میں بکرا ہے جولر کہتا ہے کہ جی میں اس کی سورس نہیں دکھا سکتا آپ اس کی انکم پر ٹیکس کھٹا کریں گے تو آپ ٹیکس بھی کھٹا کریں گے اور افیشل بھی ہو جائے گا آپ یہ بات کسی اور سے کریں گے پھر شبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گولڈ کی تو ایمپورٹ ہوگی وہ ہمیں ڈالر جیب سے جانے پڑے گے دینے پڑیں گے آج تو وہ حوالے کے سروع آ رہے آٹ او بکس جا رہے جو اس بگرڈ آ رہے اس کی کس تو پاکستانی کتابوں میں نہیں آ رہی کتابوں میں نہیں آ رہی مگر حوالے کے صورت میں جب کام ہوتا ہے تو دو صورتوں میں ہوتا ہے یا تو وہ ڈالر جو پاکستان میں آنا تھا نہیں آیا یا پھر پاکستان میں مارکٹ سے جا کے کوئی ڈالر خرید رہا ہے بکس پہ نہیں آ رہا مگر ایفیکٹوں میں آئی جائے تو اس وقت ساڑھے چار ٹن کی مارکٹ ہے گولڈ کی ساڑھے چار ٹن کی مارکٹ ہے گولڈ کی ایک تولہ گولڈ پاکستان میں امپورٹ نہیں ہو رہا سالے سال آپ مجھے بتائیں نا اب پاکستان میں کتنے جولرز ہیں کتنے جولرز ہیں آپ بتائیں سب کے پاس جو نئے سیٹ پڑے ہیں وہ کیسے کہاں سے بنے ہیں وہ گولڈ کہاں سے آیا ہے بتائیں نا مجھے سبجائیں تو یہ دیکھو شازیب یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں یہ ریفارم کمیشن اور یہ سب چیزیں نہیں بیکار کی باتیں ہیں لوگ کو آگے کر دو لوگ کو فیچے کر دو یہ پاکستان کے ٹیکسٹ سسٹم کے وہ ہولز ہیں یا وہ سبجیکٹس ہیں جو ہم ٹیکل نہیں کرتے صاحب پھر ایک اور بات ہے اور وہ تھا ٹمیکو کا معاملہ اور کیونکہ میری ذاتی طور پر آپ سے اس زمانے میں بات ہوئی تھی اس وقت کے وزیر آدم عمران خان بار بار تقاریر میں کہا کرتے تھے بار بار تقاریر میں کہا کرتے تھے کہ جی اس ملک میں ستر فیصد نائنٹی ایٹ پرسنٹ ٹیکس جو ہیں وہ ریجسٹر دے رہے ہیں حالانکہ کوئی ترٹی ترٹی فائی پرسنٹ جو ہیں وہ اللیگل سگریٹ بیشنے کا کام کر رہے ہیں وہ بار بار کہتے تھے ہم نے بھی بار بار پروگرم کیوں پھر میری آپ سے بات ہے اور آپ نے بتایا دباؤ ہے پریشر ہے مگر اس کے بعد ہوا یہ جو معاملات ریورس ہوتے گئے اور جو تمباکو بننے کی سٹیج پہ لگاتا حالانکہ اسے کاشت کار کو یہ مستانی تھا پانچ سو روپے کیونکہ کاشت کار اس کو ریورس کر چکا تھا اسے واپس دس روپے کرایا گیا یہ کیا ہوا تھا کون سی لابی تھی مجھے اصد کیسر صاحب نے کہا کہ میرے پرنٹیر کے ایم ای نی ایز جو ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اسیمبلی کے چیمبر میں جب اسیمبلی کے چیمبر میں گیا انہوں نے کہا صاحب یہ بند کرے یہ بند کرے اس میں کیا پریشانی ہے آپ کو پانچ سو روپے ہے تباکو اس پہ آکے اولتی ہے صرف وہ چلا جاتا ہے وہ چھوٹی سی فیکٹری سی ہوتی ہے اس سے ہماری سگریٹ کی تباکو بینے جویت ہو جاتی ہے انہوں نے کہا سر یہ نہیں ہو سکتا ہمارے سارے ایم اینے تباکو کے گروہ رہے تو ہم یہ وہوے ٹیکس نہیں دے سکتے یہ پورا اس میں سوابی جو ہے مروح ٹیکس گروہ پہ تو تھا بھی نہیں وہ تیری بات جاننے کے لیے تھا اور ایڈوانس ٹیکس تھا جو اگر آپ بعد میں سیستر زگلے کریں نہیں مگر وہ جو 30% تباکو جالی کو بیچ رہا ہے وہ ریکارڈ پہ آلی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ سوابی اور مردان میں سارے ایم اینے پی ٹی آئی کے ہیں سوابی اور مردان جو ہے اس ڈسٹک کے سارے ایم اینے پی ٹی آئی کے ہیں تو انہوں نے اصد کسی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ سارا یہ ان سے مل لیں میں ان کو مل لیا میں نے کہا سر کیا تکلیف ہے اور انہوں نے کہا نہیں سر یہ پانسٹر روپے لگایا ہے نا آپ نے میں نے کہا یار پانسٹر کو زیرو کر دیتا ہوں میں مجھے مگر اس اس سیکٹری کو ریسٹر کرنے دو جہاں پہ تباکو بھالی جاتی ہے کہ وہاں سے جاتا ہے سگریٹ جو داریکٹ تباکو سگریٹ بن نہیں سکتا اور انہوں نے کہا نہیں سر یہ نہیں ہو سکتا آپ ہمارے علاقے میں انٹر نہیں ہو سکتے یہ تباکو شباکو بد کرے 30% of the cigarette in پاکستان جس کی duty کا rate تقریبا 74% ہے وہ جالی ہے وہ جالی ہے کوئی tax نہیں بھی کرتے 98% tax registered company 98% 99% یہ بات میں نہیں بار بار عمران خان صاحب کہا کرتے ہیں بار بار اپنی تقاریر میں کہا کرتے ہیں تو جب یہ ہوا انہی کے اپنے ایمین ایز نے انہی کے سپیکر حصد کیسر کے ذریعے آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو آپ نے وزیراعظم سے کہا سر یہ ہو رہا ہے آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں ہو یہ رہے ہیں میں بڑا سو بات کروں نا اب وزیراعظم کے ساتھ میرا تو تھوڑا بیچارے اس کے ساتھ میرا تو ون ٹو ون تھا تو میں اسے کہتا تھا اب میں تو بعض دفعہ اس کی بیچارگی دکھا کرتا تھا کہ وہ ایمین اے تو اس کے بس کا کام نہیں ہے آخری جو رہتا ہوں میں آپ کو جب میں نے خیبر پختون خواہ کے ایمین اے تو ان کے بس کا کام تھا ایپسلوٹ میجورٹی تھی ابنان خان صاحب پاپولر تھے چالیس ایمین اے تھے ہو وہ تو خیبر پختون خواہ میں تو خود بڑے پاپولر ہیں اتحادیوں کا مسئلہ بھی نہیں تھا وہ تو کہتے ہیں اتحادیوں کے ایسے کامپرومائز کرنا پڑتا ہے وہ خود بڑے پاپولر تھے پی ٹی آئی کے لوگ تھے اس کاروبار میں منسلک تھے شاہزیف سوال یہ ہے کہ کیا کوئی گورنمنٹ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ ان سب سے لے سکے میں تو آج اس بات پر کنویس ہو چکا ہوں کہ پاکستان کے بافیاز ہیں جو گورنمنٹوں کو چلاتے ہیں دیکھیں میں نے اب میں آپ کو آخری دیت آجتا ہوں جب میں نے سٹیل ریٹرولنگ کی مل ہے ان کے اوپر ہارڈ ڈالا کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ سارا سکریپ لے کے جاتے ہیں مجاب سے اور وہاں بیجلی بھی نہیں دیتے وہاں سیل ٹیکس بھی نہیں دیتے فاتہ پاتہ میں اور بلکل جمروت کے ساتھ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں وہاں سریعہ بناتے ہیں پاکستان نے بیچتے ہیں اچھا وہاں ان کی سریعہ اگر وہاں ہی بیچے تو الاؤڈ ہے مگر پاکستان نے بیچنا ٹیکس سے بولا ہے وہ نہیں دیتے ٹیکس خیر میں نے جب ان کے اوپر ہارڈ ڈالا تو انہوں نے کہا نہیں سر یہ تو نہیں ہو سکتا بیس سینیٹر بیس سینیٹر جو تھے فاتہ کے وہ امران خان کے ساتھ آگے بیٹھ گیا انہوں نے کہا شپڑر صاحب کو روکے تو خیر میں نے نہیں مانا اس پر this is one of the thing جائے عمران خان کی یہ میرا اختلاف ہوا میں نے نہیں مانا میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا اچھا اس پیٹر میں کیونکہ حماد عظر کا بزنس بھی یہ ہے وہاں کلیش ہو گیا تھا کیوں حماد عظر کیا کہہ رہے تھے حماد عظر کا بھی بزنس یہ ہے نا وہ بھی اس لئے لوگوں نے کام کرتے نا تو ان کا کلیش ہے ان کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیے مات دیکھے کہ یار آپ ایک انٹرسنگ بات سوچیں کبھی آپ عمران خان کا جواب سنیں اور پھر آپ کو اندازہ ہوا پاکستان کا عمران خان نے مجھے کہا شبر اگر تم یہ کروگے نا اور مجھے جو وہاں کی سیلیٹر نے بتایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے ان کو اور پریشرائز کیا تو ہم پی ڈی ایم کو فائننس کر دیں گے جو پکتون انہی مومنٹ کیا پی ٹی ایم پی ٹی ایم اور یہ اس کو فائننس کر دیں گے اور ہمارے لیے پولیٹیکل ڈیسٹربنسز بہت بڑھ جائیں گی میں نے زندگی میں پہلے دفعہ پی ایم کو پریشان اس کیس پہ دیکھا تھا اور آپ کو وزیر آزم نے خود کہا عمران خان نے ہاں مجھے کہا مجھے یہ کہا انہیں پی ٹی ایم کو فائننس کر دیں گے میرے لیے پرابلنس ہاں انہیں کہا نہیں ڈیسٹربنس ہو جائے گی اور وہ ڈیسٹربنس اتنی زیادہ ہوگی کہ تو ہم اس کو مہنے ہی نہیں کر سکیں گے پی ٹی ایم کو بیس سینیٹر جو ہیں وہ لوگ نہیں چاہے وہ پورا ایک مافیا ہے اچھا آپ یہ اندازہ کریں کہ جو سینیٹر ہوتا ہے نا آف فاتا وہ پاکستان کا ریچسٹ آدمی ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے وزیر آزم وہ پی ٹی ایم کی پریشانی تھی کیوں کہ ایررزم سے پریشانی ہونی چاہیے وہ کہتا ہے کہ پی ٹی ایم کا آرگومنٹ یہ ہے کہ وزیرستان میں ایشو ہے ایکنومکس کا یہ ساری جو آپ کی فیکٹریاں چل رہی ہیں اس نے فیکٹریاں سے ایکنومکس چل رہی ہیں اگر یہ فیکٹریاں بات ہوتی ہیں تو ان کی ایکنومکس اٹھ جاتی ہے اور پی ٹی ایم اس کو ایکسپرائٹ کرتی ہے سر آپ یہ امیجن کریں کہ سریعہ اگر پاکستان میں جو سری رولنگ مل کا سریعہ ہے اگر فیفٹی پرسنٹ ٹوئٹی پرسنٹ ہی وہاں بن رہا ہے تو اس کے اوپر پندرہ پرسنٹ سیل ٹیکس ایکسائز روٹی ہے اور بیلی کا بیل ہے دونوں وہ نہیں دیتے تو ان کا مارجن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انہیں پیسے ہی پیسے نظر آتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں حمادر صاحب کیونکہ خود اس بزنس میں انواروڈ ہیں تو انہوں نے آپ کو کہا کہ بھائی یہ بہت انکمپیٹیٹیو ہو جاتی ہے تو اس کو بند کریں آپ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ ان کو نہیں ہاتھ ڈال پا رہے میں یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ فاٹا پاٹا کے جو پشاور یہ ہے اور جمرود یہ ہے دو خدم پر آپ جو سریعہ بنتا ہے وہ ایکزیمٹ ٹیکس ہے اگر وہ جمرود میں ہی بکے مگر اگر پشاور میں بکے گا تو ٹیکسیبل ہے سابق حکومت موجود حکومت سب کے انٹرس ہونے کے باوجود بھی یہ کام نہیں رک پا رہا ہے نہیں رک پاتا ان کا یہ کہنا ہے گورنمنٹس کا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جس وقت بھی ان کی ایکنومس بہا ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ فائننس کر دیتے ہیں پی ٹی ایم کو مجھے یہ بتائیں کہ ایک اور بگر بہت ساری چیزیں تھی جو آپ نہیں بھی مانتے تھے آپ نے غالباً آپ کو یہ کہا جاتا تھا کہ جو اپوزیشن ہے اس وقت کی ان کے ایف بی آر میں جو ٹیکس ریکارڈ ہیں ان کے حوالے سے کوئی کیسز بنانا آئے روز آپ کو یہ فرمائش کی جاتا ہے کون کرتا تھا نہیں تھی کہ ہمارے جو اکاؤنٹیویٹی بیرو والے لوگ ہوتے ہیں اور بینامی والے لوگ تھے یہ بیچارے وہ نون ٹیکنیکل سے لوگ ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے بھی بہت سارے ایمینے ہیں تو کبھی اس کی فائل لے آئے کبھی اس کی فائل لے آئے کسر سے کیس کھول دے تو کیوں میں ٹیکس کا آدمی میں نے کہا کس بات کیس کھول دے کوئی ٹیکس لے کیس لے ہمیں کھول دیتا ہوں میں کیوں کیس کھولوں جس کا جب کیس کو میرے پورے ٹائم میں کسی بندے کا ٹیکس کا کیس نہیں کھولا کیونکہ مجھے لوقhui میں نظر نہیں آتی تھی ٹیک سی کھول لے منہ کیوں ہوں شہزاد اکبر صاحب آپ سے کہتے تھے شہزاد اکبر صاحب نہیں شہزادzer مہتیکل نہیں کہتے تھے شہزاد اکبر صاحب ایک صوفر میں بیٹھتے تھے عمران صاحب مجھے بیٹھتے تھے مجھے بلاتے تھے یار شہزاد یہ کہہ رہا ہے کیا کرنا ہے میں نے کہتے تو میں یہ کہتا تھا کہ سر شہزاد کو بولیں میرے ساتھ آ جائیں پھر میں شہزاد کو سر لے جاتا تھا میں کہتا سر یہ نہیں بنتا ہے رہنے دیں اس کو چھوڑ دیں لیلچس بات ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو بلاتے تھے شہزاد اکبر صاحب بیٹھے ہوتے تھے تو عمران خان صاحب خود نہیں بولتے تھے بڑھ کو کہتے تھے شہزاد اکبر کہہ رہا ہے کہ فلاہ ہمینے کا کیس بنتا ہے تو اس کو دیکھ لو دیکھ لو اس نے کبھی نہیں کہا کھولو شہزاد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فائلیں لے کر آیا ہے یہ فائلیں لے کر آیا ہے یہ کہتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتا ہوں مجھے فائل دیتا ہے میں دیکھ لیتا ہوں دیکھو میری بات سنو ٹیکس کا کیس کھولنا ہے یہ بڑا ٹیکنکل سا مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ بلکل ایک نون پروفیشل آدمی ہوتے شاید وہ کھول بھی دیتا میں کام کو جانتا ہوں اس پر کوئی کیس بنتا نہیں ہے اگر اب مسئلہ یہ ہے کہ سارے کے سارے معاملے میں کیونکہ آپ سب سے پہلے تھے دوہزار اکیس دسمبر میں جب آپ نے کہا عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور آپ کو بہت انقید کا نشانہ بنایا گیا آپ نے کہا سولہ دسمبر دوہزار اکیس دوہزار اکیس کہ ہم بھئی گرفتار ہم یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں بڑا برا معاملہ ہے آپ کے دو دھائی مہینے بعد خود وزیر خزانہ ہوتے میں شاکتری نے بھی کہا کہ اکانومی ہیٹ اپ کر رہی ہے اور مجھے بڑا دھر ہے کہ ہم زیادہ معاملات کی طرف جا رہے ہیں پھر آپ نے ایک دفعہ اور بھی کہا بعد میں جب یہ موجودہ حکومت آگے کہنے لگی کہ ہم نے معاملات ٹھیک کر لیا آپ نے کہا بلکل ٹھیک نہیں ہوئے بٹ ناؤ اگین اب آپ کو لگ رہا ہے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے نہیں ٹل ہے دیکھو جو ڈیسیمبر تک تو ہمارا ڈیفالٹ نہیں ہوگا ڈیسیمبر تک تو ہماری ہم اپنی اسٹرولمنٹ کو پے کر دیں گے مگر جو کچھ آگے نظر آ رہا ہے مجھے وہ آگے بہت پریشان کن ہیں اور وہ جو آئی ایم ایف والے ہیں وہ مجھے یہ شک ہے کہ جو انہوں نے آپ کو کاغذ بنا کے دیا ہے جس کے بیس پر آپ کو یہ گرانٹ دی گئی ہے پیسے دی گئے ہیں وہ تھوڑا سا انہوں نے آپ کا فیور کیا ہے انہوں نے کہا یہ اچھا کاغذ بنا دو ابھی بورڈ کو اس سے پیسے لے لو اور اس کو ایک سٹیٹ پہ آگے چلنے دو جو جب یہ مارچ دو ہزار چوبیس آئے گا جب آئے میں آپ کے ساتھ لانگ ٹم پانچ سال کا پلین پلین کرے گا تو وہ پھر آپ کے ساتھ بات کرے گا کہ ان کا کیا ارادہ ہے اور ان کا ارادہ پھر آپ کے لئے ڈیفالٹ یا نون ڈیفالٹ یا جو کچھ ہی وہ سمجھتے ہیں وہ آج آپ کے ساتھ پوری طرح کھل کے سامنے نہیں آئے ہیں جو ان کے کاغذ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی اپنی کتابیں اوپن رکھی ہوئی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے مجھے جو نظر آ رہی ہے پریشانی کی وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان جو پرڈیکشن وہ لوگ کر رہے ہیں اس میں بھی وہ گورنمنٹ سے اور ملٹی ریٹر سے کوئی انفلو نہیں دکھا رہے ہیں آنے والے دنوں میں تو وہ یہ ٹیکنیکلی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مارکٹ سے پیسے اٹھانے پڑیں گے اور وہ تقریباً پچاس سے ساٹھ بلین ڈالر بنتا ہے ہمارے پاس کیا ہم اپنے ریٹنگ کے حساب سے پچاس سے ساٹھ بلین ڈالر مارکٹ سے اٹھا سکیں گے اور کس لیول پر کس ریٹ پر اٹھائیں گے یہ ساری باتیں آئی ایم ایف آپ کو اس وقت ڈیل کرے گا جب آپ اگلے پرگرام میں آئیں گے تو انہوں نے آپ کو جا کے ایک کارڈر میں کھڑا کر دیا ہے کہ جب مارچ کے اندر تو آپ کو ایک نہایت سخت پرگرام میں آنا ہے یعنی کہ جو اور جوٹ کی ریپورٹ اس کو دیکھی بے لگ رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں حکومت میں آنے کے لیے نہیں بلکہ حکومت میں نہ آنے کے لیے لڑنا چاہیے دیکھو شازیب میں نے کامرہ ایک پرگرام میں کہا تھا کہ پاکستان میں جو بھی آدمی 23 کے الیکشن میں الیکشن جیت کر آئے گا وہ نہایت بس خصبت انسان ہوگا ایکنومک پائنٹ بھی اسے کیونکہ اسی شدید پوزیشن میں جانے والا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا جو پرگرام اب آنے والا ہے اس پر دیکھیں آئی ایم ایف کے پرگرام جو ہوتے ہیں وہ صرف آپ کو لیکویڈیٹی اور ڈیفالٹ سے بچا دیتے ہیں مگر عوام کے لیے پبلک کے لیے تو بڑے سخت ہوتے ہیں نا وہ تو کیا پاکستان میں وہ کر سکیں گے کیا آپ پاکستان میں یہ افورڈ کر سکیں گے کہ ایکنومک کانٹریکٹ ہو رہی ہو اور لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہو انفلیشن ہائی ہو کیا پولنٹیکل گورنمنٹ یہ افورڈ کر سکیں گی ابھی تو ٹھیک ہے اچھا لگ رہا ہے آپ کو جب یہ گورنمنٹ یہ کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچا دیا یہ کر دیا تو وہ بہت ہے تو آپ بڑا شورٹ ٹم بات دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کو بہت آگے کی چیز دیکھنی ہے مجھے میرا یہ فیلنگ ہے میری یہ فیلنگ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ بہت سختی سے پیش آئے گا اندہ مارچ دوہزار چوویس مارچ دوہزار چوویس تک ہمارا ڈیفالٹ نہیں ہوگا مگر ہمارا ڈالر بھی اسٹیبل نہیں ہوگا بھر اسٹیبل تو اس سینس میں ہو جائے گا کہ یہی تین سو کے آس پاس چلتا رہے گا مارچ دوہزار چوویس میں پاکستان کا یس اور نو ہیں اچھا اس میں جو سب سے افسوس کی بات ہے شازیب وہ یہ ہے کہ ہماری کوئی پارٹی کوئی بھی پولٹیکل جو سسٹم ہے کوئی بھی ہمارا ایکنومس دپارٹمنٹ جو ایشیوز میں نے ڈسکس کیے اس کے بارے میں بات نہیں کرتا کوئی آدمی یہ بات نہیں کر رہا کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے وہ پولٹیکل گرمک پر کھل رہا ہے کہ یہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا وہ پاکستان کی بیلنشیٹ پڑھ نہیں رہے ہیں جس طرح میں نے سلوہ سنوبر دوزار اکیس کو پڑھی تھی وہ آٹھ بیٹھ کے یہ نہیں پڑھ رہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے پاکستان کی ایکنومی کے آگے والے دن آئی ایم ایف نے تو پتا دی ہے کہ ہمارے حساب سے یہ ہے مگر اگر آپ نے اپنی ایکسپورٹ کو نہیں بڑھایا ان دہ ٹیون آف جو کہ تقریبا ٹھٹی پرسنٹس اوپر نہیں بڑھایا لیکن اور وہ نہیں بڑھنے والی تو پھر آپ کا سوال یہ کیوں نہیں بڑھنے والی اگر بنگلہ دیش اپنا اگلے سال کے لیے بہتر ارب ڈالرز کا ٹارگٹ کر رہا ہے ایکسپورٹ سپلس سرویسز کا اگر بھارت کی بھی ایکسپورٹ مسلسل بڑھ رہی ہیں ان کے وہ چھے سو ارب ڈالرز کی ریزرز ہو گئے مینلی ڈریون بائی فورنڈائیٹ انویسٹمنٹ مانے یا نہیں مانے ہماری ایکسپورٹ راؤنڈ آباؤٹ میں رہے گی فور دی ٹیکسٹائل اور یا آئی ٹی ٹھیک ہے پہلے دونوں پہ آتا ہو پہ ٹیکسٹائل کا جو مسئلہ ہمارا وہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل میں ہمارے پاس اچھی کولیٹی کی کوٹن نہیں ہے نہ کونٹیٹی ہے نہ کولیٹی ہے آج بھی پاکستان میں جو ایکسپورٹر ہے آج آپ پاکستان کی آج ہی لسٹ آ رہی ہے پاکستان کی جو سب سے بڑی ٹیکسٹائل میل ہے اس کی ہائیس ایکسپورٹ ہے وہ اسٹائل ٹیکسٹائل لاہور کی ہے آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کورٹن کہاں سے لیتے ہیں وہ امپورٹڈ کورٹن استعمال کرتا ہے تو اگر آپ امپورٹڈ کورٹن استعمال کر رہے ہیں اور آقے والا لوکل کورٹن نہیں ہیں تو پھر آپ کو پورا ویلیو ایڈیٹ کا سیکٹر برانا پڑتا ہے امپورٹڈ کورٹن پہ یہاں نہیں بھگ سکتا تو پاکستان نے ویلیو ایڈیٹ بنایا نہیں ہے ہم نے تو ترف دیا ہے وہ بھی زیادہ سپننگ میں لگ گیا جیسے سپننگ لگ گئی ہیں ساری دو دو فیصد پہ کرس دیا اور وہ سپننگ میں لگ گیا سپننگ میں لگ گیا ہے پاکستان کا ایکسپورٹ کیسے بڑے گا جب آپ کا سارا کورٹن جو ہے نہ کورٹن اویلیبل ہے اچھی کورٹی کا نہ کورٹن کورٹی میں ہے نہ کورٹی میں ہے تو اگر امپورٹن کورٹن میں نے لانی ہے دوسری بات جو ہے پاکستان کی کہ پاکستان کے پاس جو آئی پی پی والا سلسلہ ہے بیلی والا سلسلہ ہے اس کے بجانے سے بیلی کی پر یونیٹ کاؤسٹ ہے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے سسٹینشلی ہائی ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو ورکنگ گیمیٹل فائننسنگ ہے وہ ہماری انڈیا اس وقت بنگلہ دیش کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ساڑھے چھے پرسنٹ ہے ہمارا بائیس پرسنٹ ہے بنگلہ دیش کا ٹیکس ریٹ بائیس فیصد ہے ہمارا ٹیکس ریٹ تقریباً پچاس فیصد ہے تو آپ بنگلہ دیش سے کیسے پیپیر کر سکتے ہیں اب آگے چلیں اب جو اگلا جو آپ آرہ سیکٹر ہے آئی ٹی بزنس کمیٹی کو بھی تو کوئی سوچنا ہے نا اگر انہیں دو فیصد میں مل رہا تھا لون ترف کے تحت جو کہ سابقہ حکومت میں دیا گیا تو سپننگ میں لگانے کی بجائے ویلیو ایڈیشن میں کر سکتے ہیں وہی تو سوال ہے نا کہ جنہوں نے ترف دیا تو ان کو یہ بھی دیکھنے جگہے تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے یہ تو نیک دیکھا نا انہوں نے کیا کر رہا ہے وہ جو سپننگ لگا دی ساری ترف میں دیکھو اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤ جو پاکستان میں سب سے بڑا ایکسپورٹ آ رہا ہے اس وقت وہ صرف دس سال پہلے آیا ہے پاکستان نے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے پاکستان کے لیے آخری بات شازیب اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ ہے ایمپورٹ اینڈین ری ایکسپورٹ بلہ ہمارے پاس لوکل ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہے بلہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ لوکل کو آپ لائیں باہر سے ایمپورٹ کریں کورٹن جسے بھگلہ دش کرتا ہے بنائیں اور باہر بیج دیں اگر آپ نے یہ کرنا ہے نا شازیب تو آپ کو انڈیسٹرل بیس لگانا پڑے گا کراچی میں آپ اس بیس کو فصلباد میں نہیں رہا سکتے کیونکہ آپ ایک ہزار میل کی جانا اور ایک ہزار میل کا آنا نہیں ہو سکتا اور کراچی میں آپ کی ڈیولپمنٹ دس پدہ سبیس سال سے رکی ہوئی ہے تو ایکسپورٹ کو اگر آپ نے ایمیجیٹلی بوز دینا ہے تو اس کو برانا پڑے گا ایمپورٹ اینڈ ری ایکسپورٹ جو کہ وحتنام ہے یا بغلہ دیش ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ایمپورٹ کرتا ہے کارٹن اور آگے ایکسپورٹ کرتا ہے اس وقت کراچی پورٹ کاسم کے عریے میں جو انڈیسٹرل لینڈ ہے اس کی خیمت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ نے اس کو بھی کمیشل پراؤٹ برا دیا نا وہ بھی کمیشل پراؤٹ بن گیا نا اس وقت جو انڈیسٹرل پراؤٹ ہے آپ ایک ریگولیشن کا لیشو کریں کہ کوئی بھی آدمی انڈیسٹرل پراؤٹ کو اگر ایک سال میں استعمال نہیں کرے گا ہم اس سے پراؤٹ لے لیں گے اس وقت آپ کے پاس سٹیل مل کے اندر دھائی سو انڈیسٹری لگ سکتی ہے اس کے پاس امیر خالی پڑی ہے کیوں نہیں لگاتے مجھے بتائیں کیوں نہیں لگاتے اور آپ ایک پالیسی بنائیں کہ جو پورٹ کاسم میں جو بھی انڈیسٹرل پراؤٹ ہے اگر وہ ایک سال میں استعمال نہیں ہوگا تو ہم اس کو واپس دے دیں گے اس وقت سب سے مہنگی زمین کراچی میں انڈیسٹری لگے کورنگی میں کوئی پورٹ خالی نہیں ہے دیکھیں اتنے برے حالات ہیں پھر بھی کراچی میں کوئی پورٹ خالی نہیں مل رہا آپ جائیں کیوں نہیں مل رہا سب اور یہ بڑی اہم بات ہے اور مجھے یہ بتائے گا کہ اب ظاہرے سارے کے سارے سیناریو میں ہمیں نظر آیا کہ سیاسی جماعتیں کلیم کرتی ہیں تیاری ان کی کوئی نہیں ہوتی ہے کوئی تیاری نہیں ہے آپ نے بھی دوہزار انیس میں جا کے جب جوائن کیا تو میں دیکھ رہا تھا آپ حوالہ دے رہے تھے ایک چھے میں دوہزار انیس کی میٹنگ کا جس میں آپ اور عارف نکوی عمران خان صاحب کے پاس گئے تو وزیراعظم اور دوہزار اکیس ڈیسمبر کی بات نہیں یا سولہ دیسمبر کی کہ آپ نے ڈیفالٹ کی بات کی آپ نے اس وقت وزیراعظم عمران خان کو جا کے کہا کہ آٹس مہینے آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں یہ جس طرح چل رہے ہیں یہ ڈیفالٹ کی طرف جاری یہ کیا کر رہے ہیں سو فیصد پھر کیا ہوا یہ بات ہے سات یا چھے اپریل دوہزار انیس کی جب عمران خان کی گورنمنٹ کی پرولم آئی تو میں اور عارف نکوی صاحب عمران خان کے پاس گئے ہم نے کہا سر آپ کی ایکسپورٹ آپ کی ایمپورٹ آپ کی ایکسپورٹ آپ کی ٹیکس کلیکشن یہ تو بالکل آپ کو آؤٹ کر رہی ہے آپ کو آئے میں جانا پڑے گا کہلے گا سوال ہی بتانے ہوتا تو میں نے کہا کیوں کہتا ہے نہیں چاہی کوئی سوال ہی بتانے ہوتا تو میں نے کہا سر پھر آپ اس طرح کریں کہ میں آپ کو تین سلائیڈ بنا کر دے رہتا ہوں کل آئیں گے ہم دونوں میں نے تین سلائیڈ بنائی سمجھے میں نے کہا سر یہ پوزیشن ہے تو کہتا ہے اس نے فون کیا اسرد کو اس نے کہا اسرد یہ تو یہ کہہ رہے ہیں اسرد عمر کو اسرد عمر صاحب کو کہتا ہے مجھے لگا آپ کو پتا ہوگا کہ دیفورٹ والی صورتحال پیدا ہوگی اس کے بعد تین دن بعد آپ کو پتا ہے آپ کو چینج کرنا پڑ گیا آپ کو تین چار دن بعد اسرد عمر صاحب کو ریپلیس کیا آپ کو چینج کیا گیا آپ کو یاد نہیں ہو اس سے پہلے ہم یہ بار بار کہتے تھے کہ ہم آئے میں نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے کہتے تھے نا بلکل نہ صرف یہ کہتے تھے بلکہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ آئے میں پروگرام میں چلے جائیں ان پر تنقید کرتے تھے حسد عمر صاحب کہ بھائی یہ جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ذہنی طور پر غلام ہیں ہم اپنے ٹرمز میں جائیں گے جب ہمیں جانا ہوگا یہ پانچ پانچ چھے اپریل دوہزار انیس کی بات ہے پھر حفیص شیغ آئے پھر رضا باکر آئے پھر پورا سسٹم چیج ہوا آپ مجھے بتائیں کیا یہ ریالیٹی نہیں ہے کیا یہ ریالیٹی ہے اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پی ایم کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں سوال یہ نا کہ ہم پی ایم کو کیا کہتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیں نا ابھی آپ یہ آئی میں پروگرام سے جون کے ارلی جون میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آئی میں چاہتا ہے ہم نے بیان دیا تھا نا ہمارے وزیر خالدہ نے بیان دیا تھا کیوں دیا تھا دیکھیں آپ ایک آدمی سے اب میں نے انہوں سے کوئی بھی کہا تھا ٹی وی پہ آ کے کہ بھائی یہ نہیں کہیں انہی سے پیسے لینے کل آپ کو اور وہی ہوا پھر آخر میں ماننی پڑی بات ہے مطلب وزیر آزم کو لٹرلی کالیں کرنی پڑی خط لکھنے پڑے ملاقات کرنی پڑی جنہیں آپ آنکھیں دکھا رہے تھے آنکھیں جھکا کے پیسے جا کے لینے پڑھتے ہیں دیکھیں جب وزیر آزم جب کوئی وزیر آزم آئی ایم ایف کو ٹیلی فون کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وزیر خزانہ کے ساتھ اس کی ڈیڈ لوگ ہو چکی ہے میں بھی ڈیل کرتا رہا ہوں نا تو ہم عمران خانقباز اس وقت جاتے تھے جب ہمیں یہ لگنا ہوتا تھا کہ یار آپ کچھ نہیں ہو سکتا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کسٹرکشن کی سکیم آئی اس میں ایک ایمنیسٹی تھی اب وہ آئی ایم ایف والے ایمنیسٹی نہیں مانتے تھے تو شیخ صاحب کی شیخ صاحب نے میں نے نہیں کروں گا تو پھر وہ بات کرنی پڑی اسے جا کے تو پرائیم ایسٹر نے بات کی تو پرائیم ایسٹر کے آنے کا مطلب ہی ہے کہ باقی سب ناکام ہو چکے ہیں ٹوٹل زیرو ہو چکا ہے اب یہ مگر یہ بڑی افسوسٹی بات ہے کہ ایک نون ٹیکنیکل آدمی بیچارہ جا کے جب بلکل ہاتھ پیٹ جوڑ لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے دیکھو اس پر سوڑا سا اور پاکستانی عوام کو ہوتا دوں جب وہ جو ہاتھ پیٹ جوڑتا ہے پھر ڈیریکٹ نہیں جوڑتا پھر وائیہ واشنگٹن جوڑتا ہے تو پھر آپ دیکھیں پھر اس کے لیے کنسلیشن ہوتی ہے پھر کنسلیشن ہوتی ہے پھر کنسلیشن ہوتی ہے کمپرومائزز ہوتے ہیں پھر سب اور اہم بات یہ ہے کہ اس سارے کے سارے سینیریو میں کیونکہ آپ ان کانٹیکٹ تو تھے عوضہ چھوڑنے کے بعد بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تو یہ جو اکیس دسمبر سولہ دسمبر دوہزار اکیس والی تقریر ہے اس کے بعد آپ نے ان کو نہیں بتایا کہ بھئی میں آپ سے سنسیریلی کہہ رہا ہوں کہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں غلط طرف جا رہے ہیں وزیر خزانہ شوکر ترین صاحب جس طریقے سے معیشت کو لے کے جا رہے ہیں یہ تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں دیکھیں میں ان سے کانٹیکٹ میں تھا میں نے ان کو ہمیشہ یہ کہا کہ آپ نے غلطی یہ کی ہے کہ جو آپ کا ایکنومک کا وزیر تھا جو آپ کو ایکنومکس میں تھوڑا بہت آپ کو ایکنومکس میں پبلک کو ساتھ لے کے چلتا تھا جانگیر خان ترین اس کے ساتھ آپ نے ایک بڑا ڈیڈ لوگ کیا اور یہ کہ یہ جو شوکر صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ اسٹرکشن دی ہے کہ مجھے سوا چھے پرسنٹ کی گروت ریٹ چاہیے اب سوا چھے پرسنٹ کی گروت ریٹ ایم جی گاڑی امپورٹ کر کے نہیں ہو سکتی دیکھیں نا سوا چھے پرسنٹ میں بھی پناہ سکتا ہوں بھے اب امپورٹ کرنا شروع کر دوں ہو جائے گی سوا چھے تو جب آپ نے سوا چھے پرسنٹ آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کو اسٹیبلائز کرنا ہے یا سوا چھے پرسنٹ کی گروت چاہیے جب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ سوا چھے پرسنٹ کی گروت چاہتی ہے چھے پرسنٹ پلس کی گروت چاہتی ہے اگلے الیکشن میں جانے کے لیے تو اس دن تباہی انہوں نے تباہی اپنے لیے کھول لی تھی خود ہی کھول لی تھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی انڈسٹری ایکسپینڈ نہیں ہو رہی ہے گاڑیاں بنا بنا کے آپ گاڑیوں کو اسمبل کر کر کے آپ اگر کہتے ہیں کہ میری گروت ہو گئی ہے یہ بات خان صاحب کو سمجھ آگئی تھی اور خان صاحب کو یہ بات بڑی اچھی طرح پتا تھی کہ جو ایکنومکس وہ چلا رہے ہیں اس ایکنومکسی بنیاد پہ وہ اگلہ الیکشن نہیں جیس سکتے اس لیے ڈاوٹر حفیش شیخ کو ہٹایا گیا نہیں حفیش شیخ کو ہٹا کے اس لیے شوق نگری صاحب کو لائے گیا کیونکہ حفیش شیخ صاحب ایک کنزر ویڈیو آگے تھے اگر یہ گورنمنٹ چلتی رہتی شیخ ترین صاحب کی تو پارٹی کو الیکشن میں پارٹ سیزر ووٹ بھی نہیں ملتا کیونکہ وہ ایکنومکلی کلیپس کر جاتے جس طرح سے بران خان صاحب کی حکومت جا رہی تھی ٹرم کے انڈ تک کلیپس ہو گیا ہوتا نہیں ایکنومکلی کلیپس ان کو گورنمنٹ کی پپولیٹی نہیں ملتی میرا مقصد کہنے کہیں پاکستان نہیں کلیپس کرتا اور جو رول پاول میں ہوتا ہے وہ کلیپس کرتا تو وہ تو پہلے ہٹ کے تو ان کو ایک سمیلے اسکلوز مل گیا نا یعنی اس گروت کا فائدہ نہیں ہونا تھا جو کہ اتنے بڑے کرنٹ اکاؤنٹ کیونکہ مسلسل ریزرز گر رہے تھے دس ارب دالر سے بھی کم ہو گئے تھے ساڑھے ستر ارب دالر کا کرنٹ اکاؤنٹ شہزاد یہ مسئلہ پتا ہے کیا ہے ہماری ساری گورنمنٹیں اپنے آخری سال میں ایک گروت بنا دیتی ہے اور وہ گروت آخری سال میں جا کر پاکستان کے ریزرف کی ایسی کی تیسی پھیڑ دیتا ہے جو خاخان عباسی کی آخری گورنمنٹ دیکھ لیں اس میں ہائیس گروت پاکستان کا انیس ارب دالر یہ جو ہمارا طریقہ ہے نا کہ ہم ہر آخری سال میں بیٹھ کر ایک الٹی پلٹی گروت بنا دیتے ہیں ویداوٹ اینی ٹھنگ یہ ہم یہ کرنے جا رہے تھے پاکستان جو ہونا تھا وہ ہوتا مگر ان کی بارٹی ختم ہو جاتی ایکنومکس پارٹیو پہ اگر آپ ساتھ ہوتے تو کیا آپ کا یہ مشورہ ہوتا کیونکہ اس ایک جو فیصلہ ہے اس کے ذمہ دار تو شوکر ترین صاحب نہیں ہے تو عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا کہ جاتے جاتے وہ ڈی ریل کر گئے آئی ایم ایف کا پروگرام سبسیڈیز آناؤنس کر گئے بجلی پر ساتھ میں پیٹرل پر آپ کا مشورہ یہ ہوتا 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 ہے آپ سمجھاتے یا انہیں سمجھ میں آنی نہیں تھی جتنا آپ نے ساتھ کام کیا کیونکہ شوکر ترین صاحب فور ایفیکٹ میں جانتا ہوں کہ اس چیز کے حامی نہیں تھے کہ یہ ہونا چاہیے مگر پھر بھی وہ کر گئے جاتے تھے دیکھیں نہیں میرا پتہ ہے کیا بھی ہوا ہے میرا پتہ یہ بھی ہوا ہے ان کے بارے میں بلکہ پاکستان کی ایکنومک ٹینز کے بارے میں کہ ان کا ہومورک کمپلیٹ نہیں ہوتا اور ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو پرائی منسٹر کے سامنے بول سکتے ہیں تو یہ ان کی غلط بات بھی مان لیتے ہیں اور یہ کوئی لانگ ٹرم ویو نہیں لیتے اور یہی عمران خان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا اور یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ایکنومی نہیں اس طرح چل سکتی اگر یہ کلچر میں سیریز پولم آگے تھے اور ڈیلیوری نہیں ہو پا رہی تھی تو ہم تو مشورہ دے رہے تھے ان کو کہ آپ اپنے آپ کو سیٹل کریں اور یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں مگر وہ اس وقت سننے کے موڈ میں نہیں تھے عمران خان صاحب سننے کے موڈ میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے مطلب وہ ایک آدمی انوینسبل سمجھنے لگے اپنے آدمی کو یا انڈسپینسبل سمجھنے لگے ٹھیک ہے اگر میں ناکام بھی ہو گیا پاکستان تو میرے ساتھ چلے گئی نا جب ایک آدمی کا سوچ یہ آ جاتی ہے پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے مطلب انڈسپینسبل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی ویسے فیل کرتے تھے کیونکہ عوام میں تو وہ بار بار بائی الیکشنز بھی ہار رہے تھے حکومت جانے سے پہلے نظر آ رہا تھا کہ پاپلاریٹی لوس کی اب تو خود بھی مانتے کہ میں لوس کر رہا تھا میری حکومت گرا کے اس کے بعد نہیں وہ دیکھیں ان کا یہ ہمیشہ سے میرا ذاتی بھی ہوا ہے پوری یہ بلیف کرتے تھے کہ پاکستان میں جو باقی دو لوگ پولٹیشنز ہیں میں ان سے ڈیفرٹ ہوں اور پبلک ایک لاج بجے سپورٹ بل جائے گی جب ہی میں ماس الیکشن میں جاؤں گا یہ ان کا ایک بلیف تھا اور میں نے ان کو بہت آخر میں بھی ہٹنے کے بعد بھی ان کو کہا کہ آپ ساتھ بیٹھیں ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور یہ ایک پولٹیکل سٹلمنٹ کریں الیکشن کرائیں تو انہوں نے ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوتا اگر ان کی اپروچ ریفرنٹ ہوتی دیکھو ان کا بلیف ہے کہ اگر برار بیٹھ جاتا ہوں تو میں بھی اسی کٹیگری میں چل جاتا ہوں مگر میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو آپ کا پرسپشن ہے نا آپ کہہ رہے ہو کہ میں برابر ریفرنٹ ہوں مگر کیا مگر جو ان کو جوائن کرتا ہے وہ تو اس کے تو گناہ ماف کر دیتے ہیں جس کو پنجاب کا سب سے پڑا ڈاکو کہتے تھے پارٹی کا صدر بنا دی ہے تو ہوئی تو میں کہہ رہا ہوں نا تو یہ جب میرا ذاتی بھی ہوئے کہ ان کو آخر تک یہ آفر کی گئی تھی کی جاریشہ ابھی بھی کی جاری ہو کہ بھائی آپ ساتھ بیٹھے بات کریں یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ یہ اے بی سی ڈی سے بات ہی نہیں کروں گا یہ تو نہیں ہو سکتا نا تو یہ جو چیز میرا اپنا خیال ہے اس ٹینجن پر بات نہیں جانی چاہیے تھی اور وہ چلی گئی اور آپ دیکھنے ہیں سارا ایشو یہ ہے اور باقی کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ اے بی سی ڈی سے بات نہیں ہونی چاہیے اگر اے بی سی ڈی سے بات اگر پولیٹیکل لیالیٹی ہے تو بات کرنی پڑے گی اور آپ فورت لونگ اس ٹائم کہتے ہیں ادھا چھوڑنے کے بعد بھی کہ آپ کا بڑا سوفٹ کارنر ہے عمران خان صاحب کے لئے یا ہمارے زمانے میں بنا ہم نے پورا شغل خانہ بنایا اور شغل خانہ میں ایک اچھی پرجیکٹ تھی اور میں نے دیکھا کہ مطلب ایک جذبہ دیکھا ان کے لئے مگر مجھے سب سے افسوس ان کے ٹیم پر ہوا مشہ ہوا میں یہ سمجھتا تھا جب میں پارٹی میں کبھی نہیں گیا کہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کچھ تیاری سے آ رہے ہیں پھر جب میں نے ادھر گیا تو مجھے لگا کہ ان کے آپس میں اتنے اختلافات ہیں اتنی چیزوں میں اتنی زیادہ کٹڑکشنز ہیں کہ وہ چیزیں چل نہیں پا رہی تھیں تو ابھی بھی تیاری اپنی یہی بتاتے ہیں کہ میں آؤں گا تو اوورسیز پاکستانیز بہت سارے پیسے لے کے آئیں گے اور پھر پاکستان کی معیشت زبردست ہو جائے گی آپ کے خال میں یہ تیاری ہے نہیں یہ تیاری نہیں بہت شکریہ شبردی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے معیشت سے لے کر ان کے ذاتی تجربات رہے پچھلی حکومت میں اس کے علاوہ اس کے بعد بھی اور پھر جو پاکستان کی معیشت اس پر بہت تحصیل سے ہم نے ان سے بات کی آجی پر امید دیں ارادی دیں اللہ حافظ